بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علا خاتم الانبیاء والمرسلین تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں دو تمام جہانوں کا پاننے والا ہے اور جملہ درود و سلام اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے میں مفتی حکیم خاجہ محمد صحیب الرحمان شفاق خانے سے آپ کی خدمت اقدسہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر رکھوا ہوں اور آپ کے لئے ایک بہت ہی انمول وظیفہ اور ایک بہت ہی انمول نقش لے کر حاضر ہوں یہ انمول نقش اور وظیفہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے حقوق کھا جاتے ہیں ہمیں مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کرزہ دیا ہے وہ آپ کا کرزہ واپس نہیں کر رہے یا آپ نے کسی کے پاس کوئی امانت رکھی ہے تو وہ امانت آپ کو واپس نہیں دے رہے یا آپ نے کسی کے اوپر پیسے لینے ہیں وہ پیسوں سے ہی مقرب گیا ہے اگر آپ یہ وظیفہ اور یہ نقش لکھ لیں گے تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ چند دن چند ہفتے چند مہینوں کے اندر وہ آپ کے پاؤں میں بھی گریں گے آپ سے معافی بھی مانگے گے اور انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آپ کا وہ حق آپ کا وہ کرزہ جو وہ نہیں دینا چاہ رہے تھے وہ آپ کو ضرور دیں گے وظیفہ اور نقش بتانے سے پہلے میں تمام دوستوں یہ صحیح التماس کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سسکرائب کرنے اور بیل آئیتن کو دبا دیں تو اس کے لئے جو بزرگ حضرات نسخہ اور وظیفہ بتاتے ہیں وہ دو قسم کی ہیں نمبر ایک اللہ کے اسم صفاتی ہیں المذلو تو آپ نے اس المذلو کو روزانہ رات کو تقریباً تین سو تیرہ مرتبہ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس کے بعد آپ نے یا مذلو پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ اس کے بعد روکے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ فلاں بندہ میرے حق نہیں دے رہا تو اللہ رب العزت فضل فرمائے گے اور وہ آپ کا حق آپ کو چند دنوں چند ہفتوں چند مہینوں کے اندر لٹا دیگا ایک تو یہ ہوگیا دوسرا یہ جو نقش آپ کو ویڈیو کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ نقش آپ لکھیں اور اس کو بہت زیادہ وزن کی نیچے دبا کر رکھیں مثلا ایک من ہو یا دو من ہو یا تین من جتنا بھی وزن ہو اس کے نیچے آپ دبا کر رکھیں گے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اس کی بھی برکات حاصل ہوں گے اور آپ کو وہ آپ کے حقوق آپ کو دے دیں گے نمبر دوسرا وزیفہ ایک آر اور آپ کو بتانا ہوں وہ یہ ہے قرآن پاک کی صورت الانشخاق تیسوہ پا رہا ہے اس کے اندر آپ یہ کریں یہ آپ نے پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ اول و آخر تین مرتبہ دروش شریف آپ یہ پڑھیں ہر نماز کے بعد انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ جس آدمی نے آپ کا حق کھایا ہوگا وہ آپ کا حق آپ کو دے دے گا اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں اور سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ